کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایڈمیشن فیس نہیں دینی ہے اگر کوئی بھی سکول ایڈمیشن فیس میں ملووز پائے جاتا ہے تو ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن کی جانب سیکھا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا اگر ایسے ہی گرمیاں بڑھتی رہی تو میک میں موسمیات کی دیو جانکاری کے مطابق ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن اگلے دنوں میں سمر وکیشن کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اور اگر کوئی بھی سکول جو وہ ٹیوشن فیس میں انکریمنٹ کرتا ہے ویڈاؤڈ فی فیکزیشن کمیٹی کی گائیڈ لائنز کے بینہ تو اس سکول پہ کانونی کاروائی ہوگی اب ہمارے پاس جو اطلاع ہی ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے صاف اور شفاف خبر ہے بلکل درست ہے اور اس خبر کر سن کر جائیں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ سمر وکیشن جو وہ بڑھ سکتی ہیں اگر ویڈر کے ایڈوائزری یہ دے دے کہ آتے دنوں میں جو ہے وہ گرمی زیادہ ہو سکتی ہے جولائی ستارہن سے بھی چھوٹیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے چھوٹیاں کچھ سمیں کے لیے بڑھ سکتی ہیں یہ ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے وہاں دوسری اور ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن نے ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کچھ کمپلینٹس ملی ہیں پیرنٹس کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ پرائیویٹ جو سکول سے اپ ٹو ٹویلتھ کلاس تک وہ سکول جو ہے وہ ٹیوشن فیز میں اضافہ کر رہے ہیں اور ٹیوشن فیز میں اگر اس طریقے کا کوئی بھی ہائک دیکھنے کو ملا تو ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی کیونکہ اورڈریڈی فی فیکزیشن اور ریگلیشن کمیٹی کی جانب سے کمپلینٹس جو ہیں ان پر کانونی کاروائی کی گئی ہے اور ان کمپلینٹس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی چل بھی رہی ہے وہاں دوسری اور فی فیکزیشن ریگلیشن کمیٹی کی جانب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ کلیر کیا گیا ہے کہ جو چیئرمنٹ صاحب ہیں وہ پرائیویٹ سکول کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اگر پرائیویٹ سکول کے کمپلینٹس ملیں کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان میں جو ہے وہ فیز کو لے کر اضافہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ ٹوشن فیز ہو یا چاہے وہ ایڈمیشن فیز ہو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سکول سے ان پر جرمانہ دس پرسنٹ کا ہو سکتا ہے اور اگر وہ نیکسٹ اکیڈمکس یئر کے لیے اگر کوئی بھی ٹوشن فیز میں اضافہ کرتے ہیں یا ایز وال ایڈمیشن فیز میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ کانونی کاروائی ہوگی اور ان سکول کے جو ڈاکومنٹ ہیں انہیں سبمیٹ کیا جائے گا اور وہ سبمیشن جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوگی اور ان پرائیویٹ سکول کے اندر جو ہے وہ کاروائی جو وہ چیئرمنٹ ساپ کریں گے جو ایف ایف آرسی کے ہیں جسٹس سنیل حالی جی جو فارمر جج بھی رہے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے کی شکایات ان کو بہت مل رہی ہیں جس میں کی پیرنٹس کے ساتھ لوڑ خسوڑ کے معاملات پیش آ رہے ہیں وہاں ان دوسری اور اگر اس طریقے کی کوئی بھی کاروائی کی جائے گی تو اس کے لئے سکول خود جو ہے وہ ذمہوار رہے گا کیونکہ ٹیوشن فیز بالکل بھی جو ہے وہ ہائی اس میں نہیں ہونا چاہیے بڑھاوہ نہیں ہونا چاہیے اگرچہ کسی بھی ٹیوشن فیز میں کوئی بھی بڑھاوہ کیا جاتا ہے تو کانونی کاروائی بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے وہاں دوسری اور ٹیوشن فیز کے ساتھ ساتھ اگر ایڈمیشن فیز کوئی بھی پرائیوٹ سکول آپ سے مانگ رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ کانونی کاروائی ہو سکتی ہے یعنی کی ٹیوشن فیز اور ایڈمیشن فیز جو ہے وہ اب اگر لینی ہے تو وہ فی فیکزیشن ایف ایف آرسی جو کمیٹی ہے جو ان کے چیئرمین ہے جو ان کی گائیڈ لائنس ہیں جو ان کی انسٹریکشنز ہیں ایس پر گائیڈ لائنس اور انسٹریکشنز کے مطابق کی لی جائے گی اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی جو ہے وہ بڑوتری نہیں کی جائے گی دو چیزیں کلیر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ جو نیکسٹ ایکیڈمی کیئر ہے اگر اس کے لیے کوئی بھی پرائیویٹ سکول آپ سے فیز مانگتا ہے ایڈمیشن فیز اس پہ کانونی کاروائی ہوگی اس پہ دس پرسنٹ جرمانہ آئید ہوگا اور پلس اس پہ دس پرسنٹ جرمانہ آئید نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ وقتی طور جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن پہ بھی اثر پڑے گا اس کے جو ڈاکومنٹیشنز ہیں ان پہ بھی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ ٹیوشن فیز میں بڑھاوہ کرتے ہیں تو اس پہ بھی کانونی کاروائی کی جائے گی یہ سب سے بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو اور وہیں دوسری اور گرمیوں کی چھوٹیاں بڑھ سکتی ہیں اضافہ ہو سکتا ہے گرمیوں کی چھوٹیوں میں اگر گرمیوں کی چھوٹیوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو اس میں پہلے محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری لی جائے گی اگر محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ جناب آگے گرمیاں بڑھ سکتی ہیں ستارہ جولائی سے زیادہ گرمیاں ہو سکتی ہیں ستارہ جولائی کے بعد تو جو محکمہ موسمیات ایڈوائزری ہے اس کی پیشنگوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن جو ہے وہ گرمیوں کی چھوٹیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور گرمیوں کی چھوٹیاں بڑھ سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ بچوں کو رہائیت دینے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں دو بڑی خبریں ایک تو یہ خبر کہ ایڈمیشن فیز کسی بھی پیرنٹ کو نہیں دینی ہے کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں نیکسٹ اکیڈمیک یئر کے لیے جس کا بچہ آلڈری ایڈمیٹ ہے سکول کے اندر اور اس نے پریویس اگزامز دیئے ہیں اور سیکنڈ وانیز مست ایمپورٹنڈ جو آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ ٹیوشن فیز میں بھی اگر کوئی بھی سکول بڑھوتری کرتا ہے تو اسے پوچھیں کہ فیف ایگزیکشن ریگولیشن کمیٹی کی گائیڈ لائنز کا انسٹرکشنز کا اس کے مطابق کی ہے یا خود کے حساب سے آپ نے فیز بڑھائی ہے اور تیسری بڑی خبر کہ سردیاں معافی چاہوں گا گرمیوں کی چھٹیاں بڑھ سکتی ہیں اگر میں ایک میں مصمیات یہ بتا دے کہ اگلے دنوں میں جو ہے وہ گرمی تیز ہو سکتی ہے تو یہ تین چار بڑی امپورٹنٹ اطلاع میں نے ایک ہی ویڈیو میں دے دی ہیں آپ اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور ویسے بھی اب کچھ جو پیرنٹ سے ان کو حراز کیا جاتا ہے لیٹ فیس کے نام پہ الگ الگ فیس کے نام پہ اس طریقے کی چیز میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے اگر اس طریقے سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو اس کے لئے تورنٹ ڈریکٹر سکول ایجوکیشن کو فی فیکزیشن یعنی کہ ایف ایف آر سی کمیٹی کو شکایت کریں لیٹر لکھیں انہیں ای میل کریں ان کے پاس جائیں اور کانونی کاروائی جو آیا ہے وہ بلا بلکل بینہ ڈر کے جو آیا ہے وہ اس پرائیویٹ ادارے پہ کریں اگر وہ آپ کے بچے کو حراز کر رہے ہیں تو اس خبر کو شیئر کر دیں اس میں آپ کا فائدہ ہے اور بنیادی طور پہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا فائدہ ہے ایک چھوٹی سی پیشکش آمیر سویل کے ساتھ